جلائے کے مہینے کے آگاہ سے ہی ڈراماز کا کامپیٹیشن بھی شروع ہو گیا ہے کس کی ریٹنگ کم ہوئی کونسے ڈرامے نے مقبولیت کے نئے ریکارڈز قائم کیے کونسا ڈراما کانٹروورسی کا رہا شکار یہ سب ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے یعنی کہ آج ہم آپ کو بگیسٹ ہسٹ ڈراماز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں تو چلیے ہمارا چینل جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہم آپ کی انٹیٹینمنٹ کے لیے ہر پر لاب کی سکرین پر موجود رہیں ڈراما سیریل ڈور جیو ٹی وی پر ایک نیا ڈراما سیریل ڈور شروع ہوا ہے جو کہ پریڈیوسرز عبداللہ قادوانی اور عصد گریشی کے سیون سکائی انٹیٹینمنٹ کا ایک اور مارکتل آرار ڈراما سیریل ہے جس کی کہانی کافی سائیک لوجیکل ہے اس ڈرامے نے اپنے آگاز کے ساتھ ہی ریٹنگ کا گراف خاصہ انچہ کر دیا پاکستان کی معروف عدکارہ سانیہ سعید اور عفت رہیم کے رازوں پر مبنی یہ ڈراما سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کر رہا ہے ڈراما ہنالتاف علی عباس اسفر رحمان اور سانیہ سعید لیڈ رول میں ہیں مظہر موین کی ہدایات میں بیبسی کی تصویر بنے کئی اور چہرے جب اس کہانی میں اپنا اصل روپ دکھائیں گے تو ناظرین مزید دنگ رہ جائیں گے ڈرامی کی بنت کرنے والے کلم نکار ساجی گل نے اپنی کہانی کے ذریعے کئی اتار چرہاؤں کے ساتھ ضبط کی شدت کو بھی انتہائی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے جسے ڈراما سیریل کے ساؤنڈ ٹریک میں کمپوزر نوید ناشاد نے شان علی کی خوبصورت شاعری اور امانت علی کی آواز کے ساتھ مزید نکھار دیا ہے یہ ڈراما ناظرین کے ذہنوں پر اپنی بہترین یادیں نقش کر دے گا ڈراما سیریل یوں تو ہے پیار بہت ڈراما سیریل یوں تو ہے پیار بہت ویسے بھی کافی تعداد میں دیکھا جا رہا ہے افان وحید اور ہرامانی کی ادھکاری جہاں پسند کی جا رہی ہے وہاں نادیا حسین کا کردار بھی کسی سے کم نہیں ہے نادیا حسین کے حوالے سے آج کل ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر زیرے گردش ہے سوشل میڈیا پلائٹ فارمز پر وائرل ویڈیو میں نادیا حسین اس بات پر غصہ کرتی دکھائی دے رہی ہے کہ اس نے بچلی کا مین سوچ آف نہیں کیا تھا جس کے باعث گھر کی بعض چیزیں بچلی کے جھٹکوں کی وجہ سے خراب ہو گئی تھی ویڈیو میں نادیا حسین گھریلو ملازمہ کو غصے سے سمجھاتی ہیں کہ جب بھی بچلی جھٹکے مارے تو تم پیچھے سے مین سوچ آف کرو گی کیوں تمہیں یاد نہیں رہتا ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد سے نادیا حسین کو تنقید کا نشانہ بنایا جانے لگا لیکن یہ ڈراما سیریل یوں تو ہے پیار بہت کی آنے والی ایک نئے قسط کا کلپ ہے حقیقی زندگی کا نہیں ڈراما سیریل دل نا امید تو نہیں ڈراما سیریل دل نا امید تو نہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ عوام میں مقبول ہوتا جا رہا ہے اس ڈرامے کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں ادکارہ یمنہ زیدی اور ادکار وہاج علی پہلی مرتبہ ایک ساتھ جلوہ گر ہوئے ہیں اس ڈرامے کی کہانی آمنہ مفتی نے لکھی ہے جسے کش فاؤنڈیشن کے اشتراک سے ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے اس ڈرامے کی ہدایت کاشف نے ساتھ دے رہے ہیں ڈرامے میں یمنہ زیدی اور وہاج علی انسانی سمگلنگ جیسے معاشرے کے حساس ترین موضوع کو اجاگر کر رہے ہیں ڈرامے کی کاس میں نمان جاز وہاج علی یاسرہ رزوی، نوید شہزاد، نادیا افغن، امیر رانا اور نورل حسن بھی شامل ہیں ڈرامے میں یمنہ زیدی کا رول بے حد منفرد ہے اور اس کے رول کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ڈراما سیریل ستم ڈراما سیریل ستم بھی اس مہینے کافی مقبولیت کا حامل رہا ہے یہ ڈراما انتقام اور محبت ایک لف ٹائنگل سٹوری ہے جسے ہم ٹی وی سے پیش کیا جا رہا ہے ڈرامے کے مین کے داروں میں خوبصورت نوال سعید، مومل خالد اور تنویر اسامہ ہیں نوال سعید نے ڈراما سیریل ستم میں فریحہ کا کردار ادا کیا کامران خان نے ڈرامے کی ہدایتکاری کی اور یہ اپنی سیٹ سٹوری کی وجہ سے عوام کا پسندیدہ ڈراما بنا ڈراما سیریل ڈنگ آج کل سب کی توجہ کا مرکز ڈراما سیریل ڈنگ اپنی منفرد کہانی سے عوام میں مقبول ہوا ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ الزام لگانا آسان ہے اگر یہ الزام بلا وجہ ہو تو کافی بار اٹھانا پڑتا ہے ویسے یہ ڈراما اپنے آگاز سے قبل ہی اس وقت مداہوں کی توجہ کا مرکز بنا جب سارفین نے اس کے پوسٹر میں بلال عباس کی جھلک پر غلطی سے ڈرامے کے نام کی وجہ سے آسٹریلین بلے باز ڈنگ کو ٹیک کرنا شروع کر دیا بعد ازا یہ ڈراما نشہ ہونے سے ایک روز قبل پرڈیوسر فہد مصطفیٰ کے بیان پر تنازیہ کھڑا ہوا جس میں انہوں نے کہا کہ اس ڈرامے میں حقیقت کو بہت نزدیک سے دکھایا گیا ہے اور ڈنگ ہر اس متاثرہ شخص کو خراج تحسین پیش کرتا ہے جس پر جنسی حراسانی کا جھوٹا الزام لگایا گیا ڈرامے میں ایک یونیورسٹی کے استاد کو طالبہ کی جانب سے حراسانی کے الزامات کا سامنا کرتے ہوئے دکھایا گیا ڈراما سیریل آخر کب تک ہم ٹی وی آخر کب تک اس وقت تک بہت مقبول ڈراما ہے یہ ڈراما مومل انٹیٹینمنٹ کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے ڈرامے کی کہانی اور خوبصورت کاس نے پاکستان سمیت دنیا بھر کے لوگوں کو کافی زیادہ انٹیٹین کیا ہے اسی وجہ سے ڈرامے کی ہر قسط کا بے چینی سے انتظار کیا جاتا ہے ڈراما رکھنے والے زیدین شاہ نے بہت امدہ کہانی لکھی ہے جبکہ ڈریکٹر سید علی رضا عسامہ نے بھی اس کے ساتھ مکمل انصاف کیا بہترین ڈریکشن بھی تھی اشنا شاہ جویریہ آباسی اور سرحہ نے اس ڈرامے کو چار چاند لگا دیئے ڈرامے کی کاسٹ میں سرحہ جیسی خوبصورت اور منجی ہوئی ادھاکارہ بھی شامل ہیں ڈرامے میں اس وقت مزید ٹویسٹ آ چکا ہے فجر یعنی کے سرحہ آسکر کی شادی ہو گئی ہے ڈراما سیریل پردیس ڈراما سیریل پردیس بھی آج کل سب کا پسندیدہ ڈراما بنا ہوا ہے اس میں نظر آنے والا ہر کردار مداہوں کی جانب سے خوب پسند کیا جا رہا ہے چاہے وہ شائستہ لوتی ہو یا بشران ساری مگر ان سب کے ناموں کے ساتھ ننہی ادھاکارہ ایمن احمد بھی لوگوں کو بہت پسند آئیں اس کے ادھاکاری نے لوگوں کو اس وقت رونے پر مجبور کر دیا جب وہ اپنے چھوٹے بھائی کو سنبھال رہی ہوتی ہے ڈراما ان لوگوں کو درپیش مسائل کو جاگر کرنے پر مبنی ہے جو ملازمت کے لیے بیرون ملک رہنا شروع کر دیتے ہیں ڈراما مرینہ خان نے ڈائریکٹ کیا ہے اور سروت نزید نے لکھا ہے ڈرامے کی کاسٹ میں بشران ساری، گوہر رشید، سرمت خوسر، شائستہ لودی، فائزہ گلانی اور شرمین علی شامل ہیں ڈراما سیریل رکس بسمل ہم ٹی وی کے ڈراما رکس بسمل کی کہانی تو شروعات میں تو بے حد قابل تعریف تھی لیکن اب یہ ڈراما حقیقت سے دور ہوتا دکھائی دے رہا ہے رکس بسمل کی کہانی الگ نظریات اور مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے دو لوگوں موسا اور زہرہ کی محبت کے گرد گھومتی ہے معروف مصنف حاشم ندیم خان کی تحریر کردہ کہانی پر بنائے کے ڈرامے میں موسا کا کردار ادکار عمران اشرف نے نبھایا جبکہ سارا خان زہرہ کے روپ میں نظر آ رہی ہیں ڈرامے کے شروعات انتہائی زبردست طریقے سے ہوئی جب موسا چہرے پر بل آنکھوں میں غزب کے شعلے اور لہجے میں سختی کے ساتھ جیپ پر سوار ہو کر بہن کے خفیہ نکاح کے این وقت پہنچاتا ہے بہن کو وہاں سے گزیتے ہوئے لا کر گھر میں رسی سے بان دیتا ہے اس فیل پر بہن بھی اسے عشق ہونے اور محبوب سے بچھر جانے کی دعا دیتی ہے اس کے بعد یہ بدعا موسا کی زندگی بدل کر رکھ دیتی ہے جب اس کا سامنا نقاب پوش زہرہ سے ہوتا ہے موسا کی زہرہ کی خوبصورت آنکھوں پر پڑتی پہلی نظر اس کے لئے زندگی بھر کا روپ بن جاتی ہے زہرہ کی شادی طلاق اور عدد کے بعد موسا کی دیوانگی کم نہیں ہوئی اور یہی ڈرامے کو حقیقت سے دور کرنے کی وجہ ہے اس وقت ڈراما سیریل محلت بے وفائی پر مبنی کہانی کی وجہ سے مقبول ہے ڈرامے میں کنزا ہاشمی کا رول اگرچہ نیگٹیو ہے لیکن اس نے صحیح معنوں میں اپنے رول کی وجہ سے مقبولیت حاصل کی خاص طور پر اس رول کی وجہ سے وہ نوجوانوں میں خاصہ مقبول ہو گئی ہے دوسری طرف کومل عزیز ہے جس نے پچھلے ایک سال کے دوران بے پناہ ہٹ ڈرامے دیئے لیکن پھر بھی اسے سٹارز والی شہرت نہیں مل پائی سیریل میں کنزا ہاشمی، سمی خان، بشران ساری، کومل عزیز خان اہم کے داروں میں نظر آ رہے ہیں جبکہ معاشرتی مسائل کی نشان دے ہی کرتے اس ڈرامے کو لکھا ہے سمیرہ فضل نے اس کی ہدایت سائم و وسیم نے دی ہے ڈراما سیریل خدا اور محبت اس وقت پاکستانی ڈراموں میں سب سے مقبول ترین ڈراما جیو ٹی وی سے نشہ ہونے والی سیون سکائی انٹرینمنٹ کی مشہور زمانہ ڈراما سیریز خدا اور محبت سیزن 3 ہے جس نے جلائے کے آغاز میں ایک اور بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے وہ یہ کہ ڈراما سیریل خدا اور محبت کے اوریجنل ساؤنڈ ٹریک نے صرف پانچ ماہ میں یوٹیوب پر سو ملین سے زائد ویوز حاصل کر کے پاکستانی ڈراما انڈسٹری کی تاریخ میں نیا ریکارڈ قائم کر دیا ہے ڈرامے کے پیڈیوسر عبداللہ قادوانی نے اپنی انسٹرگرام سٹوری پر ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے ڈرامے کے اس کامیابی کے بارے میں بتایا ویڈیو میں ڈرامے کے پیڈیوسر کے جانب سے اس کی کامیابی پر مدہوں کا شکریہ بھی ادا کیا گیا ڈراما سیریل خدا اور محبت کے تیسرے سیزن میں مرکزی کردار معروف ادکار فیروز خان اور ادکارہ اکرازیز نے ادا کیے ہیں تو یہ تھے مہ جلائے کے وہ دس مقبول ترین ڈراماز جن کے شہرت ہر گلی محلے میں پھیل چکی ہے کیسی لگی آپ کو ہماری ویڈیو ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا مہ جلائے کے پیلی محلے میں